اپسوڈ 89 رات کے ساڑھے گیارہ بجے میں نے ملے قلام محمد کی کوٹھی میں گاڑی روکی وہ میاں بیوی چاندی رات میں لون پر کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے میں قریب گیا تو بھاوی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کھانا کھایا کہ نہیں؟ کھانا میں کھاؤں گا میں نے کہا اور اسی کرسی پر گر گیا جس پر سے بھاوی اٹھ کر اندر چلی گئی تھی استاد نے مجھے غور سے دیکھا تو وہاں گیا تھا؟ کوئی بات ہوئی؟ نہیں بات کیا ہوتی؟ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا انور ضرور مجھے روکتا بحث کرتا شاید زبردستی پر اتر رہا تھا پھر استاد جو آدمی اچھا نہ ہو کیا وہ اچھا دوست بن سکتا ہے؟ ضرورت کے وقت تو لوگ گدھے کو باپ بنا لے تھے اسے میری ضرورت تھی تو اس نے بھی اور مرحوم چودری نے بھی بڑی اپنایت دی مجھے تحفظ دیا اور اپنوں کی طرح اعتماد کیا لیکن ہزار اپنایت کا اظہار ان کی طرف سے ہو میں ان کی خاطر جان دے دو تب بھی میں غیری رہوں گا ان کے لیے خاندانی نہیں ہو جاؤں گا کیونکہ میرے حسن میں سب کا پتہ نہیں میں حیرانوں کے اتنا عرصہ باہر رہ کے اور اتنا پڑھ کے بھی انور وہی کا وہی رہا اس کی سوچ نہ بدل سکی وہ بلاخر وہی فیوٹل روڈ رہا خاندانی جاگرداد اپنی نسلی برتری اور حاکمیت پر نازا اب احساس ہوا تجھے یہ زندگی کا تجربہ ہے ڈگری نہیں میں محسوس کرتا ہوں استاد کہ وہ فراد پیر اس نسلی برتری کے خول سے نکل آیا تھا اس نے اپنی بیٹی دینا مجھے قبول کر لیا تھا اچھے کردار اور اچھے حسب نصب کے فرق کو سمجھ لیا تھا اب یہ ہوا کیا کیا کہہ دیا اس نے بات معمولی استاد لیکن اس وقت دل میں چھپ گئی تھی مرہوم بڑے چودری نے ہمیشہ کہا کہ تُو بیٹو جیسا ہے پڑھا لکھا سمجھدار ذہین ہے یہ ہے وہ ہے مگر بیٹا تو نہیں انہوں اس کا یہ تو حقیقت ہے آج میں گیا تھا شاہین اکی قبر بر فاتحہ پڑھنے اس نے جان دے دی تھی بلا آخر میرے ساتھ میرے لیے اور انور سے تازیت کی رسم بھی پوری کرنی تھی اس کا باپ مر گیا تھا اور تایا بھی ماں بیوہ ہو گئی تھی اور عدد کے دن پورے کر رہی تھی میں نے کہا کہ چلو ان سے بھی مل لو جواب میں انور نے کہا کہ عدد کے دنوں میں وہ شاید کسی نامحرم سے نہ ملے یہ بات میرے دل میں چھپ گئی میں غیر اور نامحرم ہو بیٹے جیسا ہوں بیٹا نہیں ہو ماں جی کہتا تھا انہیں ہمیشہ لیکن وہ میری ماں نہیں ہے بس میں بغر بتا بھاگایا اس کی بیوک ٹرے میں کھانا سجا کے لے آئی تمہاری کھانا پکانے والی یہ خانسامہ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے وہ خوش ہو کے بولی کھانا میں خود پکاتی ہوں بھائی روٹی پکانے والی ہے استاد بولا یار رکھنے کو تو میں کسی فائیو اسٹار ہوتل کا شیف ملازم رکھ لوں تو پھر رکھتے کیوں نہیں اپنی گھر والی کے ہاتھ میں جو پیار کا گرم مسالہ ہوتا نا وہ کسی شیف کے ہاتھ میں نہیں آسکتا تو خاک سمجھے گا یہ بات گھر والی کہاں تیری تو انہیں خلاقا تو وہ بات نہیں کی نہیں استاد میں نے وہ کہا جو محسوس کیا ماں کے ہاتھ کا ذائقہ یاد نہیں بہن تھی نہیں اور بیوی ابھی آئی نہیں ساری عمر خود پکاک کے کھایا یا پھر ہوتلوں میں بس اب آپ دیر مت کریں کون ہے وہ مجھے بتاؤ میں تلاش کر کے لاتی ہوں اسے کاش یہ اتنا آسان ہوتا بھاوی لیکن میں وعدہ کرتا ہوں وہ جب بھی ملی نا پہلے اسے یہاں لاؤں گا آپ کے پاس پتہ نہیں سال پھر ایک حویلی میں رہ کے میں نے ایسا محسوس نہیں کیا جو ایک دن میں یہاں محسوس کیا اب یہ سے اپنا ہی گھر سمجھ بیٹھ آرام سے چل بھائی اب تو بھی جا سونے کے لیے ہاں رات بھر جا کے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک عمر پڑی ہے باتیں کرنے کو اس کی بیوی نے کہا اگلے روز میری آنکھ صبح دس بجے کھلی تو مجھے یقین نہ آیا ایک زمانہ ہوا میں سکون کی گہری نیند سے محروم تھا اب آزادی تھی اور ایسا سے تحفظ تھا تو میں سوتا رہا مجھے مزید حیرانی ہوئی جب میں نے لانچ میں استاد کو ٹی وی کے سامنے دیکھا کیوں استاد آج صبح صبح جا کے ہو چل تو بھی اٹھ گیا یہ اچھا ہوا تیری بھابی خود گرمہ گرم پراتھے تل رہی ہے اور ان کے ساتھ ہے وقری کے پائے واہ واہ میں تو اس نعمت سے بھی محروم رہا شاید سال بھر سے پائے نہیں کھائے ایک بات کہوں ہاں بولو استاد اپنی بھابی کے سامنے مجھے استاد نہ کہا کر بڑا بھائیہ کہہ لے کیوں استاد استاد تو زیادہ محترم ہوتا ہے بڑے بھائیہ سے میں نے تنزیہ پوچھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا یار وہ دوسرا استاد ہوتا ہے اور تم جس پیشر سے وابستہ ہو اس میں استاد کہلانا باعث شرمیں تمہار لیے تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ کام میرے بڑے بھائیہ کہنے سے کیا ہوگا اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بھابی نے ناشتے کا اعلان کر دیا ناشتے کے دوران کوئی خاص بات نہ ہوئی کیونکہ میں بھی اتنا ہی مصروف تھا جتنا استاد یہ میرا پسندیدہ تری ناشتہ تھا میں مری جاتا تھا تو صبح نتیہ گلی میں تلے وے خستہ پراتھوں اور پوریوں کی مہنگ از خود مجھے کھینچ لیتی تھی نہ جانے کیسے وہ گول گپے کی طرح پھولی ہوئی بڑی بڑی پوریوں کو دھاگے سے یوں لٹکایا رکھتے تھے کہ کسی اور اشتہار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی گجراوالا کا ناشتہ لاہور کا ناشتہ حلوہ پوری چکڑ چھولے پائے اب بس کر ایسا ہو جائے گا تجھے پورے مہینے کا ایک ہی دن میں کھائے گا کیا استاد کی آواز نے مجھے چونک آیا کیوں ٹوکتے ہو تم کھاتے ہو نا بھینس کی طرح وہ بکری کی طرح کھا رہا آستہ آستہ لے بھائی تیری تو پارٹی بن گئی ہے سالے کے آتے ہم دوکوڑی کی ہو گئے اچھا سنو مجھے ذرا مارکٹ تک جانا ہے پھر سرائے کی طرف جاؤں گی ہو سکتا ہے واپسی میں دیر ہو جائے تم کھانا کھا لینا میرا انتظار مت کرنا بھاوی اب شام تک میری دو چھوٹی ہو گئی لنچ کا سٹاک ڈال لیا میں نے پیٹ میں اگر استاد کی بیوی یہ موقع فرہام نہ کرتی تو میں اسے کسی بہانے سے باہر لے جاتا لیکن ایسا لگتا تھا کہ استاد بھی موقع کی تلاش میں تھا ہم پیٹ بھرے مگر مچوں کی طرح اس کے ورڈ روم میں دراست تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اپیدہ کیسے کروں کہ وہ خود ہی بول اٹھا یار فرید میرا مطلب ہے سلیم ایک بات ہے جو تجھ سے کرنی تھی فرما اوستاد تکلف کیسا وہ بات ہی کچھ ایسی تھی بہت دن سے میرے دل میں مگر میں کہتا کس سے کمال کرتے ہو تمہاری بیوی ہے پرانے ساتھی ہے اب میں نہیں ایسا کوئی نہیں جس کے سامنے میں دل ہلکا کرتا بھروسہ کرتے ہوئے بات کرتا تو وہ بھی اچھا مشفرہ دیتا دراصل دراصل میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں میں بھچنگ کا رہ گیا کیونکہ یہی بات میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کچھ دیر بعد میں نے حیرت پر قابو پا کے کہا پھر سوچنے کی کونسی بات ہے اس میں چھوڑ دو نیک کام میں دیر کیا سی ابھے اقل مند لوگ سگرٹ نہیں چھوڑ سکتے بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں میرے لیے کیا آسان ہے یہ میں بیوی کو چھوڑنے کی بات نہیں کرا یہ پیشہ چھوڑ دے یہ بھی تو بتاؤ اللو کے پتھے کے کیسے جس دن میں نے یہ ارادہ ظاہر کیا شاید آخری دن ہوگا میری زندگی کا میں اکیلا نہیں ہوں گیارہ لوگ تو آج میرے ساتھ ہیں جو مجھے سردار کہتے ہیں پھر سکندر اور اس جیسے بہت سے ان سب کو ڈر پیدا ہو جائے گا کہ اب ضمیر صاحب کے جاگنے سے مجھ پر شرافت اور نیکی کا دورہ پڑا ہے تو ایسا نہ ہو کہ میں ان کے چہرے بھی بے نقاب کر دوں آج نہ صحیح کل صحیح خطرہ تو ہوگا نا وہ فوراں میری جگہ کسی اور کو دے دیں گے ہاں یہ خطرہ تو ہے ہم دونوں مفرور مجرم تو آج بھی ہیں جو مفرور ہیں وہ فرار ہو کے کہاں جا سکتا ہے دیکھ شادی کر کے بڑی غلطی کی میں نے یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے کب تک جھوٹ بولو شرم آتی ہے مجھے اس کے سامنے تو جانتا ہے کہ وہ کسی بات کا یقین نہیں کرتی جانتی ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اس کا چہرہ خفت سے زرد پڑ گیا تجھے کیسے معلوم ہوا کیا یہ غلط ہے نہیں وہ بھرام رکھتی ہے میرا کیونکہ محبت کرتی ہے مجھ سے اور بدلے میں میں کیا دیتا ہوں اسے جھوٹ کل رات اس نے ہماری تمام گفتگو سنی تھی ہم لون میں تیرے بیڈروم کی کھڑکی کے بہت قریب بیٹھے تھے برسو رات مگر وہ تو سو رہی تھی یہ تیرا خیال ہے وہ کھڑکی سے لگی کھڑی رہی یہ سب اس نے تجھے بتایا نہیں کچھ ایسے اشاری دی کہ میں سمجھ گیا مستن اس نے پوچھا کہ میں استاد کیوں کہتا ہوں تمہیں بڑے بھائیے کیوں نہیں کہہ سکتا ہم کب سے ساتھ ہیں کبھی ذکر نہیں آیا میرا اس سے شک ہے بلکل ہے کہ میں وہی کام کرتا ہوں تجھے بتایا تھا نا کہ وہ حوالات میں ملی تھی شادی کے بعد میں نے بڑی بڑی جھوٹی پس میں کھائیں اللہ ماف کرے یہ اتنا آسان نہیں ہے فرید میں فرید نہیں سلیم ہوں اپنے ساسا تو استاد مجھے بھی مروا ہو گی تم اب بھی زبان پر چڑھا ہوائے نا تو بھی تو استاد کہتا ہے مجھے اور گاما رستم میں ملے غلام محمد ہوں بیسے ناومگن کچھ بھی نہیں ہے بڑے بھائیا میں بھی تو جی ہی رہوں نام بدل بدل کے تم بھی یہی کرو میں تو تھا خالی ہا تمہارے پاس تو بہت دولت ہوگی اس نے اقرار میں سالے لائیا مجھے خود اندازہ نہیں کہ کتنی ہے اور بینک میں تو چالیس پچاس لاکھ روپے ہیں اور باقی کہاں ہیں پڑی ایک محفوظ جگہ سونا ہے جو ایک سنار کے پاس رکھا تھا ابھی بتاتا ہوں وہ اٹھ کر گیا اور کہیں سکھ ڈائری لے آیا اس میں لکھا ہے سب ہاں بیس سر سمجھ لے وہ کچھ دیر تک ٹوٹل کرنے کے بعد بولا اوف آدھا من سونا اور پھر بھی تم ڈاکے ڈال رہے ہو کروڑ پتی ہو کے بھی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا تو ہے لکھا پڑا بتا میں غائب کیسے ہو سکتا ہوں بیوی بچوں سمجھتے بہت آسان ہے تمہارے لئے تو کسی دوسرے ملک کے شہریت لے لو یہ آسانے سالے ہاں پیسہ ہو تو سرحت کوئی نہیں وہ خود بلاتے ہیں کیا یہ سرمایہ کاری فرمائیے اور شہریت حاضر ہے کینیڈا آسٹریلیا امریکہ محفوظ ترین جگہ آسٹریلیا ہے شہر سے دور زمین خرید لو بے حساب لمبے چوڑے فارم مویشی وہاں پاکستان جیسا حال نہیں ہے کہ گاؤں یا ویرانے میں زندگی کی کوئی سہولت نہ ملے بجلی فون ٹی وی ٹرانسپورٹ علاج مال جی کی سہولت سب شہر جیسی فارمر تو اپنے پرائیوٹ جہاز کو کار کی طرح استعمال کرتے ہیں اس کو دلچسپی پیدا ہو گئی یہ ہوگا کیسے مجھے بتا پہلے تو نام بدل لو شنافتی کارڈ بنوالو میری طرح پھر پاسپورٹ اسی نام سے فوراں ایکسچینج اکاؤنٹ کھول لو کوئی نہیں پوچھتا کہ ڈالر یا پاؤنٹس کہاں سے آئے اور ویزے کے لیے اپلائی کر دو دو چار مہینے روپوش رہو کسی گاؤں میں یا تیخانے میں دن کو مت نکلو رات کو نکلو اور موقع ملتے ہی باہر نکل جاؤ کسی کا باپ بھی تمہارا سراغ نہیں لگا سکتا اچانک ڈرائیور آیا یہ اخبار آسر جی میں نے اپنی کیس کی پروگرس دیکھنے کے لیے ایک اخبار اٹھا لیا اس میں چوتھائی صفحے کا تصویری اشتہار تھا میری نظر اس پہ جم کے رہ گئی میرے سامنے صفحے کے نشلے حصے پر دائیں جانب ریشم کی تصویر چھپی ہوئی تھی ویسا ہی پینسل اسکیش تھا جیسا کہ اشتہاری مجرموں کے خاکے بنانے والے پولیس کے آرٹس تیار کرتے ہیں تصویر دیکھتے میں سمجھ گیا تھا کہ کس نے شایع کرائی ہوگی بس اس کی عبارت بہت مختلف تھی میں نے اس سے پہلے مشتری ہوشیار باش کے انوان سے کسی دھوکے باز کی تصویر دیکھی تھی کسی کو آگ کرنے پر باپ کی طرف سے بیٹے کی تصویر دیکھی تھی اور ایک دو بار یوں بھی کہ فلا لوٹ آو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن اس تصویر میں ریشم کا نام تھا نانور کا اس کے نیچے دو شیر لکھے تھے میں شرم سار ہوں میری خطہ ماف کر دو گناہ گار ہوں میری خطہ ماف کر دو اگر میں عہد وفا پہ نہیں رہا قائم قصوروار ہوں میری خطہ ماف کر دو میں انور کے اس تلاشے گمشدہ والے اشتہار پر دم بخود رہ گیا اس کی جذباتی اپیل نے مجھے بھی متاثر کیا تھا انور نے نہ اپنا نام لکھا تھا نہ ریشم کا نہ اسے اپنی رسوائی مقصود تھی اور نہ ریشم کی وہ جانتا تھا کہ اس کے امید برائی اور اشتہار خود ریشم نے یا میں نے دیکھ لیا تب بھی مقصد حاصل ہو جائے گا کسی نے دیکھا اور ریشم سے پوچھا تب بھی اس کے فریاد اثر کرے گی پوچھنے والے کو ریشم انکار کر دے کہ تصویر سے مشابعت اتفاقیہ ہے تب بھی انور کی آواز اس کے دل تک پہنچ جائے گی اکیلے میں اور راتوں کو خواب میں سنائی دے گی وہ اسے نظرانداز نہیں کر پائے گی استاد چائے لینے اندر گیا تھا واپس آیا تو اس نے مجھے اپنی سوچوں منہمک پایا وہ کچھ دیر دیکھتا رہا کہ اخبار پر نظریں جمائیں میں اپنے خیالوں میں غرق ہوں تو اس نے پیچھا کر اخبار دیکھا اور پھر اس تصویر کو جس پر میری نظر جم کے رہ گئی تھی کون ہے یہ نورین نہیں استاد ریشم ہے یہ اور اس سے معافی مانگنے والا وہی انور ہے چل چائے پی تو یہ تو بڑا زبردست ڈراما ہے اگر اس نے دیکھ لیا اگر کیسے اب تک وہ دیکھ چکی ہوگی اسے کیا خیال ہے تیرا وہ کیا فیصلہ کرے گی اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑایا محفوظ سمجھ کے لیکن وہ عمر میں چھوٹی ہے مجھ سے اور عورت ہے چھوٹی بہن ہمیشہ بڑے بھائی کی طرف دیکھتی ہے سہارے کے لیے فیصلے کی گھڑی میں ابھی اتنا جذباتی مت ہو چلا جاو اس سے ملنے کس نے لوگ ہے تیرا راستہ مگر فرید استاد تم مرواو گے مجھے میرا نام فرید نہیں سلیم ہے فرید وہ مجرم تھا جو پھانسی سے پہلے فرار ہو گیا تھا ابھی سوری یار زبان پر چڑھائینا اس لیے موسا نکل جاتا ہے میں اپنی بات کر رہا تھا مجھے بتا میں کیا کروں دلدل میں اتر جانے کے بعد نکلنا واقعی مشکل ہوتا ہے کوئی باہر سے کھینچ لے تو تو ہو سکتا ہے نا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ غائب ہو جا یہ مشکل ہے تو پھر انہی سے مدد مانگ جو تجھے استعمال کرتے رہے ہیں وہ سوچ میں پڑ گیا کچھ دیر ہم خاموش بیٹھے چائے پیتے رہے میرا ذہن ریشم کے معاملے میں ملجھاوا تھا اکیلی وہ خود کو کتنی مجبور اور بیاروں مددگار محسوس کرے گی خالہ جو خود مدد کی محتاج ہے ریشم کی کیا مدد کریں گی اور ریشم صرف پریشان ہوگی روئے گی رات پر انور سے رابطہ کرے کے نہ کرے کس کے ذریعے اور کیسے رابطہ کرے اسے معلوم ہے کہ انور کہاں مگر کیا وہ اکیلی روانہ ہو جائے خط لکھے یا فون کرے تو کہاں سے اور پھر کیا کہے استاد کے آواز نے مجھے چونک آیا میں نے بتایا تھا نا تجھے کہ اس ڈبا پیر کا نام و نشان مٹانے کا کام میرا نہیں تھا یہ کسی اور نے کہا تھا جسے میں انکار نہیں کر سکتا تھا ہاں مگر وہ تھا کون یہ تم نے نہیں بتایا تھا ہم جو ڈاکو کہلاتے ہیں ہمارے نام کی بڑی دہشت ہے سب سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صفاق ہوتے ہیں لیکن سلیم ایسا نہیں ہے سب ایسے نہیں ہوتے ہم لوٹتے ضرور ہیں لیکن ان کو جو لوگوں کا خون چوس کے دولت جمع کرتے ہیں خدا گواہ ہے ہم نے آج تک کسی غریب کو نہیں لوٹا غریب سے میری مراد ہے یہ دکندار بابو اور چھوٹے موٹے افسر جو پیسہ جوڑ جوڑ کے گھر بناتے ہیں گاڑی خریدتے ہیں اور بچوں کو اچھی تعلیم دلاتے ہیں یہ بھی کوئی سرمایہ دار جاگیردار نہیں ہوتے یہاں سلطانہ ڈاکو اور ولایت میں روبین ہوت کی غریب نوازی مشہور ہے استاد وہ تو قصے کہانیوں کی بات ہے لیکن آج بھی جو ڈاکو ہیں وہ چور اٹھائی گیرے نہیں گویا خاندانے قسم کے وزادار ڈاکو ہیں یہ مزاق کی بات نہیں ہے میں اپنی بات نہیں کرتا بڑے نام والے ڈاکو ایسے ہی ہوتے ہیں جو دولت کے لیے جان نہیں لیتے مجبوری ہو تو الگ بات ہے کہ اپنی جان پر بن جائے ایسا دو بار ہوا فر سلیم کسی نے غلط اطلاع دی کسی نے کہا یہی پولیس اور اس کے مخبر جو حصہ دار ہوتے ہیں بڑا کاروباری آدمی تھا بڑے گھر میں رہتا تھا پتا چلا سونا بہت رکھتا ہے گھر میں بعد میں پتا چلا کہ سونا خاندانی تھا دادی سے ماں کو اور ماں سے بہو کو ملا اب اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا اندر سے وہ کھوکلا ہو چکا تھا کوٹھی بینک کے پاس گروی تھی قرص کہاں سیدہ کرتا خود مقروض تھا خاندانی سونے کو بچا رکھا تھا ورنہ سب بکنے والا تھا جب مجھے معلوم ہوا تو میں خود واپس کرنے کیا میں حیرانی سے سنتا رہا کتنا سونا تھا ہوگا دس لاکھ کا مگر یار آج تک مجھے دکھ ہے وہ شخص اسی دن ہارٹ فل ہونے سے مر گیا تھا اس کی بیوہ نے مجھے بہت کوسا روئی پیٹی مگر میں نے ہاتھ جوڑے اور زیور واپس کر دیا دو ماہ بعد اس کی لڑکی کی شادی بھی ہوئی اور میں ون بلائے گیا کون جانتا تھا مجھے وہاں مگر میں نے لڑکی کی ماں کو تحفہ دیا تو شاید اس نے پہچان لیا تھا مجھے پر وہ بولی کچھ نہیں مجھ سے پیکٹ لے لیا اس میں پانچ لاکھ روپے تھے تقریباً اتنا ہی قرض تھا بینک کا جو اس نے گھر کو گروی رکھ کے لیا تھا بہت عرصے بعد ادھر جانا ہوا تو پتا چلا کہ ماں بھی نہیں رہی لیکن اس گھر میں بیٹی داماد رہتے ہیں اور دوسرا واقعہ وہ چپ ہو گیا اور باہر دیکھتا رہا تجھے بتایا تھا نہ میں نے اپنی شادی کا واقعہ اوہ تمہاری زندگی دو حسطوں میں بٹی ہوئی ہے جیسے دن رات ایک طرف تم اتنے خودمختار ہو کہ ڈاکوں کے گروہ کے سردار ہو تمہارے نام کی دہشت ہے لیکن دوسری طرف تم اتنے مجبور اور لاچار ہو کہ ایک زندگی نہیں گزار سکتے ایسا ہی ہے سلیم پتر کچھ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ تم ان کے حکم کے غلام ہو ان کے حکم پر تم نے اس میر کی درگاہ کا سراغ مٹا دیا سب جلا دیا جو سامنے آیا اسے مار دیا اپنی مرضی سے نہیں یہ کسی کا حکم تھا کہ اس ڈبا پیر کا نام و نشان باقی نہ رہے کس نے دیا تھا یہ حکم میں نام نہیں لے سکتا کسی کا بھی وہ مراد کا ٹھیکے دار باپ تھا میں نے سفارٹ لیجی میں پوچھا گاما رستم کا رنگ اڑ گیا نہیں تم جھوٹ بول روستہ اور میں جانتا ہوں اس نے تمہیں کیوں استعمال کیا اس کا بیٹا مراد کچھ عرصے قبل پیر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا پیر نے انکار کر دیا حالانکہ وہ سالے بہن ہوئی تھے مراد اس پیر کی بیٹی کا قزن تھا انکار سے دشمنی کی بنیاد پڑی مراد نے ایک بار پیر سائن کی بیٹی کو نکالنے کے لیے مسلح حملہ کیا مگر ناکام رہا جن کو وہ ساتھ لے گیا تھا وہ درگا کے محافظوں کی فائرنگ سے مارے گئے مراد بج گیا تھا مگر اس کے باپ نے الزام لگایا کہ اسے پیر نے خود قتل کیا ہے نہ جانے کس کو مراد کی جگہ دفن کر دیا گیا مراد کچھ عرصہ روپوش رہا اور پیر سائن پر قتل کا مقدمہ قائم ہوا مراد کی دوسری کوشش کامیاب رہی میں اور پیر سائن کی بیٹی روزینہ اور ریشاں میں ایک ساتھ نکلے ریشاں میرے ساتھ تھی مراد اور روزینہ نہ جانے کدھر چلے گئے بات میں سنا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں کسی اور نام سے پھر معلوم ہو کہ خود سکندر نے بیٹا اور بہو کو گھر میں ہی چھپا رکھا ہے مگر گھر ایک قلعہ ہے جس میں پرندہ پر نہیں مار سکتا ایسا کب تک چلتا وہ ایک لوتا بیٹا تھا بولٹ پروف کار میں پھرے کسی کے سامنے نہ آئے مگر کتنے دن تک بلاخر اسے باپ کا سارا کاروبار سنبھالنا تھا ٹھیک ادار نے تمہاری مدد سے دشمن کا نام اور شان بٹا دیا جس سے خطرہ تھا اس کا والی وارث بھی کوئی نہ بچا اب اس کا بیٹا محفوظ ہے بے خوفی سے پھر سکتا ہے دوسرا فائدہ یہ کہ بہو جس جاگر کی وارث تھی اب اسے پوری ملے گی کیونکہ بہن شاہینہ جو آدھے کے مالک تھی اب وہ بھی نہ رہی تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس ٹھیک ادار نے کتنا بڑا فائدہ حاصل کیا ہے استاد نے سر اٹھایا اگر تم جانتے ہو تب بھی کیا فرق پڑتا ہے مجھے تم اتنے بے بس ہو سلیم یہ جو طاقتور ہے نا یہ بدماشی کی طاقت سے ہی اس ملک کے عوام کی تقدیر کے مالک بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ چلو اور جو مجھ سے کہا ہے اسے بھی بتا دو کہہ دو کہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے میں شرافت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں مجھے زندہ رہنے دے میرے ساتھ تو بھی مارا جائے گا سلیم نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ تو مجھ پر چھوڑ دے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تو محفوظ رہے گا وہ خود تیری حفاظت کرے گا اور میرے ساتھ ہی وہ خود مختار ہوں گے جسے چاہے سردار بنا لے ایسا کپک چل سکتا ہے ویسے تو زیادہ دن نہیں مگر ٹھیکے دار ہمارے ساتھ ہوگا تو فکر کی کوئی بات نہیں ہوگی تو بڑے یقین کے ساتھ یہ ذمہ داری لے رہا ہے ہاں میں ذمہ دار ہوں اب تو آخری وار بھاوی سے جھوٹ بھول کہ کاروباری دورہ ہے اور میرے ساتھ چل پر ہم جائیں گے کہاں پہلے ریشم کے پاس پھر انور سے ملیں گے آخر میں ٹھیکے دار سے مراد کے باپ سے وہ چھپ ہو گیا جیسے فیصلہ کر رہا ہو میں نے اس کی خاموشی کا مطلب رضا مندی لیا رات کے کھانے پر میں منتظر رہا کہ وہ بیوی سے کوئی بات کرے مگر وہ خاموشا کچھ نروس تھا اس کی بہت ذہین بیوی تار گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے بلاخر میں نے کہا بھاوی ہم کل چند دنوں کے لیے جا رہے ہیں کسی کاروباری دورے پر اس نے تنزیہ کہا تم نے بھی اپنے استاد کے ساتھ کاروبار میں شراکت کر لی ہے نہیں بھاوی ملک صاحب نے بیرونے ملک اپنا کاروبار ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب وہ یہی رہیں گے اور کوئی بزنس کریں گے میرے ساتھ ملکہ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی خدا کرے یہ سچ ہو پھر وہ اٹھ کر اندر چلی گئی ہم صبح ہوتے ہی نکل جائیں گے گاما رستم نے کچھ دیر بعد کہا کیوں اس وقت ہم کون سے اہم سرکاری فریضی کے ادائیگی پر معمور ہیں آج کا سارا دن ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ بھی ٹھیک ہے چل چلتے ہیں میں گاڑی نکالتا ہوں